السلام علیکم ویلکم بیک تو مائی چینل ہاپسے فرنڈز آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے فرنڈز آج کی اس ویڈیو میں ہم سکن اے کریم پر ریویو کرنے جا رہے ہیں سکن اے کریم کس لیے یوز کی جاتی ہے اس کے بینیفٹس کیا ہیں اس کو کس طریقے سے یوز کیا جاتا ہے اس کے سائیڈ فیکس کیا ہیں اس کی پرائسنگ کیا ہے اس کی پریکوشنز اور فارمولیشن پر آج ہم بات کریں گے سکن اے کریم کو آج کل بہت زیادہ یوز کیا جا رہا ہے تو اس پر ریویو دینا تو بنتا ہی تھا فرنڈز ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کہ اگر آپ فرس ٹائم ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا تو چلیے اس ریویو کو سٹارٹ کرتے ہیں سکن اے کریم اس پر فرنڈز ایک بڑی سی ہیڈلائن میں انہوں نے منشن کیا ہوا ہے کہ یہ ایکنی کے ٹویٹمنٹ کے لئے یہ کریم فارمولیٹڈ ہے اور اس کریم کی کمپوزیشن میں ہمیں مل جاتا ہے ٹرٹی نوئن ٹرٹی نوئن یہ اس کے اندر زیرو پوائنٹ زیرو فائی پرسنٹ ملتا ہے فرنڈز یہ ڈیفرنٹ کنسٹریشن میں آتی ہے یہ زیرو پوائنٹ زیرو ون کنسٹریشن میں آتی ہے زیرو پوائنٹ زیرو ٹو فائیف اور زیرو پوائنٹ زیرو فائیف کنسٹریشن میں یہ کریم آتی ہے فرنڈز آپ نے اس کو جو زیرو پوائنٹ زیرو ٹو فائیف کنسٹریشن ہے وہ کم ہے فرنڈز آپ نے اس کو کم کنسٹریشن سے ہی شروع کرنا ہے فرنڈز یہ جیل فارم میں بھی آتی ہے اور کریم فارم میں بھی آتی ہے میرے پاس جو کریم ہے سکین اے کریم یہ کریم فارم میں ہے جیل فارم میں جن جن لوگوں نے اس کو یوز کیا ہے ان کو یہ کریم زیادہ سوٹ نہیں کی ان کو ایڈیٹیشن سٹارٹ ہو گی ہے اور اچنگ سٹارٹ ہو گی ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ سکین ایک کریم کو کریم فارم میں یوز کریں نہ کہ جیل فارم میں یوز کریں اب بات کرتے ہیں کہ یہ کس لیے یوز ہوتی ہے فرز یہ یوز ہوتی ہے ہماری ایکنی کو ٹریٹ کرنے کے لیے بیسکلی اس کا جو فورمولا ہے وہ ایکنی کو ٹریٹ کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ اوپن پورز اور رنکلز کو بھی ٹریٹ کرنے کے لیے بہت زیادہ بیسکلی ہے فرنڈز ہماری سکین کو یہ فلیکسبل بناتا ہے جس سے ہماری سکین پر بلیک ہیڈز اور وائٹ ہیڈز وہ ایزیلی ریموو ہو جاتے ہیں اور سکین کلیر ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس کے بینیفٹس میں آ جاتا ہے کہ یہ ایکنی کے لیے تو یوز ہوتی ہے اس کے ساتھ فرنڈز یہ بلیک ہیڈز کو ریموو کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے فرنڈز یہ پہلی دونوں لیئرز یعنی کہ اپیڈرمس اور ڈرمس دونوں پر ورک کرتی ہے اور فرنڈز اس کے ساتھ ساتھ یہ ڈیپلی پینٹریٹ ہو جاتی ہے اور ہماری ہائپر ڈرمس پر بھی یہ ورک کرتی ہے یعنی کہ یہ ڈیپلی پینٹریٹ ہو کر ہماری سکین پر جاتی ہے جس سے بلیک ہیڈز اور جو ڈارک سپورٹس ہیں وہ اندر سے کلیر ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ فرنڈز یہ بلیک ہیڈز اور ڈارک سپورٹس کو کس طریقے سے یہ کلیر کرتی ہے فرنڈز ہماری سکین کے جو سیلز ہوتے ہیں وہ آپس میں چپکے ہوتے ہیں جب بہت سارے سیلز ایک جگہ پر جمع ہو جاتے ہیں تو فرنڈز وہاں پر بلیک ہیڈز بن جاتے ہیں اور اسی طریقے سے پلائے کیا جاتا ہے تو یہ سکین کو فلیکسیبل بناتی ہے جس سے ہماری جو سکین کے سیلز ہیں ان کے اندر فلیکسیبلٹی پیدا ہو جاتی ہے اور جو بلیک ہیڈز اور وائٹ ہیڈز ہیں وہ خود بخود پپاوٹ ہو کر ایزلی ریموو ہو جاتے ہیں ایکنی اور بلیک ہیڈز کے علاوہ تھرڈلی جو یہ کریم ہے یہ چہرے کے داغ دھبو کو ریموو کرنے کے لیے بہت زیادہ افریکٹیو ہے فرنڈز ہے چونکہ ہماری سکین کے اندر میلانین ہوتا ہے میلانین کو یہ ایکولی ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے جس سے ہماری سکین کلیر ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے میلانین بسیکلی ہماری سکین کے نیچے پیدا ہونے والا ایک سیبم ہوتا ہے ایک آئل ہوتا ہے جو کہ خود بخود پروڈیوز ہوتا ہے اور جس سکین کے اندر یہ کم اقدار میں پروڈیوز ہوتا ہے اس کا جو کمپلیکشن ہوتا ہے وہ فیر ہوتا ہے اور جس کی سکین کے اندر یہ زیادہ پروڈیوز ہوتا ہے تو اس کا جو کمپلیکشن ہے وہ ڈارک ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ فرنڈز اگر آپ کی سکن کسی کریم یوز کرنے کی وجہ سے یا سٹیرویڈ پروڈکٹ یوز کرنے کی وجہ سے ڈیمیج ہوگی ہے یا سکن پالش یا بلیچ کرنے کی وجہ سے ڈیمیج ہوگی ہے تو سکن اے کریم کو آپ یوز کر سکتے ہیں کیونکہ یہ آپ کی سکن کی تھیلپی کرے گی آپ کی سکن کو ریپیئر کرے گی اب بات کرتے ہیں اس کے یوسیج کی کہ آپ اس کو کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں آپ نے اس کریم کو ایک مٹر کے دانے کے برابر لینا ہے اور پورے فیس پر آپ نے اس کو اپلائی کر لینا ہے اس سے زیادہ آپ کریم کو یوز نہیں کریں گے اگر تو آپ کی سکین ڈرائے ہے تب آپ نے اس کو کسی بھی موشرائزنگ کریم کے اندر مکس کر کے آپ نے اس کو یوز کرنا ہے اور آپ اس کو نائٹ میں یوز کیجئے گا اس طرح کی جتنی بھی کریمز ہوتی ہیں اس کو نائٹ میں ہی یوز کیا جاتا ہے اور نائٹ میں ہی سکین پر یہ اچھے طریقے سے ورگ کرتی ہیں کیونکہ رات کو سکین ہماری ریسٹ کر رہی ہوتی ہے اور سکین پر یہ ایزیلی ورگ کرتی ہے اور ڈیپلی طریقے سے ہماری سکین کو یہ کیور کرتی ہے تو ڈرائے سکین والے اس کریم کو موشرائزنگ کریم کے اندر مکس کر کے ہی یوز کریں کیونکہ یہ جو کریم ہے یہ سکین کو مزید ڈرائے کر دیتی ہے اور اویلی سکین والے اس کو ایزیٹیزی یوز کر سکتے ہیں اور ایک مٹر کے دانے کے برابر ہی آپ نے اس کو یوز کرنا ہے دنے کا طریقہ یہ ہے کہ فرسٹے آپ نے ففٹین منٹ کے لیے اس کو لگانا ہے پندہ منٹ کے بعد آپ نے پر چہرے کو ووش کر لینا ہے سیکنڈے آپ نے مزید پندہ منٹ کا ڈیوریشن بڑھا دینا ہے اسی طریقے سے تیسرے دن آپ فورٹی فائی منٹ کے لیے لگائیں گے اس کے بعد آپ ایک گھنٹے کے لیے اس کو لگا سکتے ہیں اسی طریقے سے اگر آپ پندہ منٹ کا ڈیوریشن بڑھاتے جائیں تو آپ کی جو سکن ہے اس کو اسکریم کی عادت ہو جائے گی تو پھر آپ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ اسکریم کو پوری رات کے لیے بھی لگا سکتے ہیں اور اس وقت تک آپ اسکریم کو یوز کر سکتے ہیں جب تک کہ آپ کی سکن بلکل کلیر نہیں ہو جاتی اس کو یوز نہیں کیا جاتا فرسٹ نہ صرف اسکریم کے ساتھ آپ کی ایکنی جائے گی بلکہ ایکنی کے جو داگ دھبے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے یعنی کہ آپ کی سکن بلکل کلیر ہو جائے گی یہ ایکنی کے لیے فارمولیٹیڈ ہے اور بہت اچھی کریم ہے وہ لوگ جن کے فیس پر ایکنی کے بہت ہی پرانے اور زدی داگ دھبے ہیں تو وہ اس کریم کے ساتھ بلکل ریموو ہو جائیں گے کریم کو لگانے سے پہلے آپ لوگ پیچ ٹیسٹ ضرور کر لیجئے گا اگر کریم لگانے کے صورت میں کسی قسم کی اچنگ بغیرہ ہو رہی ہے تو کریم کو لگانا فوراں بند کر دیجئے فرنڈز اس کے علاوہ بھی سکن اے کریم کے بہت ہی ایفیکٹیو ریزلٹس ہیں اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں فرنڈز اس کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے ایک تو فرنڈز جب آپ نے کسی بھی قسم کا سکن کا ٹریٹمنٹ کروانا ہو تو سکن اے کریم کو ڈاکٹرز یوز کرواتے ہیں سکن اے کریم کو اس لیے یوز کروایا جاتا ہے تاکہ جو سکن ہے وہ ٹریٹمنٹ کے لیے بلکل ریڈی ہو جائے تو سکن اے کریم کو اس لیے ٹریٹمنٹ سے پہلے یوز کیا جاتا ہے تاکہ آپ ایزلی سکن پر کسی بھی قسم کا ٹریٹمنٹ کروانے اور جو اس کا دوسرا بڑا فائدہ ہے وہ یہ کہ یہ سکن کے کولیجن کو موٹا کرتا ہے کیونکہ جیسے جیسے ہماری ایج بڑھتی ہے ہماری سکن کا جو کولیجن وہ کم ہو جاتا ہے اس سے ہماری سکن پتلی ہو جاتی ہے اور سکن پر رنکلز آ جاتے ہیں فائن لائنز آ جاتی ہیں لاف لائنز آ جاتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے فور ہیڈل لائنز آ جاتی ہیں یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ ہماری سکن کے اندر کولیجن کی جو اماؤنٹ ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو یہ جو سکن اے کریم ہے یہ سکن کے کولیجن کو موٹا کرتا ہے جس سے ہماری سکن کی تھکنس بڑھتی ہے اور ہماری سکن کی جب تھکنس بڑھے گی تو ہمارے فیس پر سے رنکلز فائن لائنز اور لاف لائنز ہیں وہ بلکل ریموو ہو جائیں اگر ہم ایجنگ سائن آنے سے پہلے ہی سکرین کو یوز کر لیتے ہیں اکورڈنگ ٹو ڈاکٹر تو فرینڈز ہماری سکن بلکل ینگ رہے گی یہ ہماری سکن کو ینگ بنانے کے لیے بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے تو آپ نے دیکھا کہ نہ صرف یہ ایکنی کو ٹریٹ کرتی ہے بلکہ یہ ہماری سکن کے کولیجن کو بوسٹ اپ کرتی ہے ایک ایجنگ کریم کے طور پر بھی کام کرتی ہے ایجنگ سائنز کو ریموو کرنے کے لیے بھی کام کرتی ہے اور سکن کو ٹریٹمنٹ سے پہلے ٹریٹمنٹ کے لیے تیار بھی کرتی ہے تو یہ تھے اس کے سارے بینیفٹس جو کہ میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتا دیے ہیں اب آتے ہیں اس کے سائیڈ فیکٹ کی طرف اس کے سائیڈ فیکٹ میں آ جاتا ہے ریڈرنیس سکن ایریٹیشن ایچنگ اور برننگ سیئشن یعنی کہ یہ آپ کے سکن کو جلا بھی سکتی ہے آپ کے سکن کو اکھار بھی سکتی ہے تو بہت ضروری ہے کہ آپ اکورڈنگ تو ڈاکٹر اس کو یوز کریں اور جو میتھرڈ ڈاکٹر بتائیں اسی طریقے کو فالو کرتے ہوئے آپ اس کو یوز کریں ڈرائی سکن کو یہ برن کر سکتی ہے کیونکہ یہ بھی سکن کو ڈرائی کرتی ہے جب سکن مزید ڈرائی ہو جائے گی تو آپ کی سکن برن ہو جائے گی تو اس لیے اس کو اکورڈنگ تو ڈاکٹر ہیوز کریں سیلف میڈکیشن بلکل بھی نہ کریں احتیاط اور طریقہ کار کے مطابق لگانا بہت ضروری ہے اور احتیاط آپ یہی کر سکتے ہیں اسکرین کو اپلائے کرنے سے پہلے جو لوگ ڈرائی سکن والے ہیں وہ اس سے پہلے مسترائزنگ اپنے فیس پر اپلائے کر لیں یا اس کے اندر مسترائزنگ کریں مکس کر کے لگا لیں اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ دن میں آپ نے کوئی سا بھی اچھا سنسکرین ضرور یوز کرنا ہے کیونکہ جب اوپر والی سکن جو ڈیمیج ہو چکی ہے یہ اس کو ٹریٹ کر رہی ہوگی اس کی لیئر کو یہ ریموو کر رہی ہوگی اس کو اکھار رہی ہوگی تو جو نیچے سے آپ کی ایک کلیر اور نیو سکن نکلے گی اس کو سن سے پروٹیکٹ کرنے کے لئے بہت ضروری ہے جو نئی سکن نیچے سے نکلے گی اگر آپ سنسکرین یوز نہیں کریں گے تو سن ریز ڈائریکٹلی آپ کی سکن پر پڑھیں گی جس سے اس سکن پر بھی پگمیٹیشن یا ڈارک سپورٹس وغیرہ آ سکتے ہیں نئی سکن کلیر رکھنے کے لئے ساف سترہ رکھنے کے لئے سن سکرین کو یوز کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر سن سکرین نہیں لگائے گے تو آپ کی جو نئی سکن آئے گی وہ ڈارک کمپلیکشن میں بھی کنورٹ ہو سکتی ہے تو بہت ضروری ہے کہ آپ اس ویڈیو میں بتائی جانے والی ہر بات پر ضرور عمل کریں اور فرنڈز اگر سکرین کی پرائسنگ کی بات کریں تو یہ آپ کو ہنڈرڈ روپیز میں کس بھی میڈیکل سٹور سے ایزیلی مل جائے گی اپسے فرنڈز ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل نوٹیفکیشن کو اون کر دیجئے گا تاکہ لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ شکریہ ملتے ہیں